اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین ہفتے کا دن ہے پاکستان بھر سے اور کچھ بین الاقوامی خبروں تفسروں اور تجزیوں کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں اسلام آباد سے ذرا قریب ازاد کشمیر میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور جو عوامی عوام کی ایک لہر اٹھی ہوئی ہے اتجاج کی وہاں یہ آخر کہاں جا کے رکے گی اور رکے گی بھی یا نہیں اور کیا وہاں آزاد کشمیر کی جو اس وقت حکومت ہے اور ان کے جو وزریعظم ہیں چودری انوار اللہ کیا ان کی اتنی کیپیسٹی ہے اور اگر وہ اسے کنٹرول کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو کیا فیڈرل گورنمنٹ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹھانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں اور کیا آئین قانون قائدے کے مطابق کیا وہ وہاں امداد طلب بھی کر سکتے ہیں دوسرے صوبوں سے پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز بلاوی سکتے ہیں یا نہیں اور اصل میں ان کے مطالبات کیا ہیں اور دن بہ دن مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ماب منٹیلٹی ہوتی ہے کہ جب ماب باہر نکل آتا ہے تو پھر مطالبات پہلے دن اگر چار ہوتی ہیں تو دوسرے دن چھے اور اگرے دن آٹھ اور پھر بارہ تو وہ سلسلہ ہے اس پہ بات کریں گے پھر بات کریں گے کہ آرے فلوی صاحب کو کیا نئی ذمہ داریاں ملی ہیں اور آرے فلوی صاحب کہیں کمپرمائز تو نہیں ہیں کیونکہ وہ ایوان صدر اتنا سا رہ کے گئے ہیں ان میں وہ تحریک والا جو انصاف تحریک انصاف والا ان کے اندر جو جو شجذبہ تھا یا ایک قدرتی بات ہے کہ عوام جدجاہد کا ایک لب العجاور ہوتا ہے اور ایوان صدر میں بیٹھ کے فلسفہ جارنا اور تقریریں کرنا کچھ اور ہوتا ہے تو کیا وہ بیک ٹو نارمل واپس ان کی ٹیوننگ ہو گئی ہے پی ٹی آئی والی اور عمران خان سے دو چار ملاقاتوں میں کیا وہ عمران خان کا ذہن ایکزیکلی سمجھنے میں اور اسے اسی طرح باہر آ کے امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں اس پر بات کریں گے اور پھر شیر افضل مروت کا گروپ کیسے ایک ایک دو تین چار سے بڑھتا بڑھتا اب تگڑا گروپ بنتا جا رہا ہے اور کیا اسے واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی درپردہ حمایت حاصل ہے اور کیا وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف حقیقی بنانے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے اور پھر ایس ای ایف سی والوں کو کیا ضرورت محسوس ہوئی وضاحتیں پیش کرنے کی اور پھر ایک زبردستی کی رپورٹ آئی ہے جو اس کے بارے میں نو میئے کے حوالے سے اس وقت لانچ کی گئی ہے اور کیابنٹ نے کیابنٹ کے پاس پیش ہوئی ہے شباہ شریف صاحب اس پر غور کر رہے ہیں اور آبیس جب رپورٹ ان کے پاس آ گئی ہے تو انہیں اس پر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا لیکن کیا اس رپورٹ پہ اگر اس کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف پر کسی قسم کی پابندی لگاتے ہیں تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے اس پر بات کریں گے اور ادھر پنجاب اسیملی میں سپیکر پنجاب اسیملی ملک احمد خان نے جب مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی نشستیں کم کی تو ملک احمد خان کے خلاف کی آساسیں شروع ہوئیں اور پھر علی امین گنڈا پر نے کمر جوید باجوا صاحب کے حوالے سے کیا ایک نیا چیلنج پرویز خٹک صاحب کو دیا ہے اور کمر جوید باجوا صاحب کیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ بینقاب ہوتے جا رہے ہیں اور کمر جوید باجوا صاحب کی بات کریں گے تو پھر یہ بھی بات کریں گے کہ آرمی والے کہتے ہیں کہ ہمارا اندر ایک اتصاب کا سلسلہ ہے لیکن کون سے ایسے پانچ جرنیل ہیں جن کی موسٹ ریسنٹ ہسٹری میں جنہوں نے اعلانیا اپنے جو ان کا منڈیٹ تھا ایز آرمی آفیسر اس سے باہر نکل کے انہوں نے کچھ ایسی کروائیاں کی ہیں اور یہ تقریباً سارے آئی ایس آئی سے اور حساس پوسٹوں پر یہ جرنیل موجود تھے جو اپنی کریز سے باہر نکل کر کھیلتے رہے اور ان کے خلاف شکایات بھی آئیں اور شکایات صرف سرکاری طور پر جی ایس کیو تک نہیں ہیں پبلک تک آئیں لیکن ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا اس پر بات کریں گے اور آئی ایس پی آر والے کیا کہتے ہیں اور کس حد تک ان کی اس بات میں صداقت ہے کہ اتصاب کا ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو سزا اور جزا کا عمل ہوتا ہے دعویٰ کرنا اور بات ہے لیکن حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان آرمی کے کیا واقعی سزا اور جزا کا کوئی عمل ہے یا نہیں ہے بات شروع کرتے ہیں کشمیر سے کشمیر کی آبادی چالیس لاکھ پینتالیس ہزار ہے اور ان میں سے ایک بڑی تعداد یوکے میں رہائش پذیر ہے لیکن آبیسلی کشمیریوں کا اپنا ایک لبو لہجہ ہے پھر انہیں ایک خصوصی سٹیٹس حاصل ہے یونیٹڈ نیشن کے انڈر اور آزاد کشمیر کی جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ وہ ایک آزاد حکومت ہے عملی طور پر کتنی آزاد ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن قانونی طور پر اور کاغذی اعتبار پر وہ آزاد حکومت ہے اور انہیں اپنے کام اپنے معاملات میں باہر کی مداخلت کسی کو کرنی بھی نہیں چاہیے اور انہیں پسند بھی نہیں ہے اور خصوصاً ان حالات میں اور اب جب وہاں عوامی ایکشن کومیٹی باقاعدہ ایکشن میں آ چکی ہے اور دن بہ دن ان کا زور بڑھتا جا رہا ہے اگلے روز انہوں نے پورے دس کے دس ازلا میں بھرپور پیہ جام ہرتال شیٹر ڈاؤن ہرتال کی اور کامیاب ہرتال کی اور جگہ جگہ سے ایسے ناخوشگوار واقعات کی آپ نے بھی کلپس دیکھے ہوں گے آبیسٹی مین سٹریم میڈیا پہ تو انہیں ہی چل رہے لیکن آپ نے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جسے ہمارے آرمی چیف صاحب شیطانی میڈیا کہتے ہیں اس کے ذریعے اب تک وہ پہنچ چکی ہوں گے کلپس کے جہاں جگہ جگہ انہوں نے ازاد کشمیر پولیس کے لوگوں کو اور جو اپنے انڈرکور ایجنسیز کے لوگ تھے ان کو پکڑ پکڑ کر مارا اور لوگوں کو انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے لیکن کوئی اچھی رپورٹس نہیں ہے اور یہ اگر اسی طرح ان کی عوامی اتجاج کی جو لہر ہے یہ آگے بڑھتی گئی تو یہ آگے بڑھ کر کہاں تک پہنچے گی سانجے ہیں پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بھی کے پی کے لوگوں کے ساتھ بھی سندھ اور بلتستان اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بھی سانجے ہیں کیونکہ وہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے مہنگائی کا معاملہ ہے ٹیکسز کا معاملہ ہے اس طرح کے مسائل ہیں دیکھتے ہیں ون بائی ون ان کے وزیراعظم ہے انوارالحق صاحب اور انوارالحق صاحب کئی دنوں سے فورس ریمانڈ کر رہے تھے مانگ رہے تھے کہ ہمارے پس آزاد کشمیر میں پولیس کی تعداد بہت کام ہے مجھے ہلپ چاہیے میرے پاس فورس بھیجی جائے اب حکومت پاکستان کی ستھ تک بھیج سکتی ہے کہ ستھ تک نہیں بھیج سکتی اس پر آگے سرگر بات کرتے ہیں لیکن یہ انوارالحق صاحب وہی ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا تھا اور یہ چھوڑا گھومپنے والی حرکت وہاں کے لوگوں کو پسند نہیں آئی تھی سپیشلی پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹرز کو جنہوں نے ووٹ تو پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے نام پہ دیا تھا انوارالحق صاحب کو لیکن جب عمران خان پر مشکل وقت آیا تو چودری لحاظ تنویر اور سارے تقریبا پیچھے ہٹ گئے یا اس طرح کھل کے عمران خان کی ساتھ کھڑے نہ ہوئے اور بالاخر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چودری انوارالحق نے اپنا گروپ بنایا اور نو کانفیڈنس کر کے وہ حکومت میں آگئے اور انہیں سپورٹ بھی حاصل تھی شباز شریف پی ڈی ایم وان پی ڈی ایم ٹو پیپلز پارٹی جتنے وہاں لوگ تھے ان سب کی حمایت حاصل تھی اور انوارالحق صاحب وزیراعظم بن گئے اب یہ موقع ان ووٹرز کو غصہ نکالنے کا اس حوالے سے بھی ملا ہے کہ انوارالحق کو اب ہم وزیراعظم نہیں رہنے دیں گے اور اس لیے ان کا لیٹس مطالبہ یہ ہے کہ وزیراعظم کو استیفہ دینا چاہیے استیفہ دے کے گھر چلا جائے وزیراعظم ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی کے بل ہم سے آپ زیادہ کیوں بجلی کے بل وصول کرتے ہیں جب بجلی پیدا یہاں ہوتی ہے ہمارے پانیوں سے ہوتی ہے ہمارے منگلہ ڈیم سے ہوتی ہے ہماری زمینیں خاندانی زمینیں تھیں ہماری نسل در نسل ہم اور ان زمینوں پر آباد تھے ہمیں وہاں سے ڈس لوکیٹ کیا گیا وہاں منگلہ ڈیم بنایا گیا اور منگلہ ڈیم سے پیچھے اس کا جو وارٹر بیٹ ہے وہاں سارے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا میرپور کے علاقے سے تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں جس طرح جو جس قیمت پر بجلی پیدا ہوتی ہے تقریباً تین روپے فی یونٹ وہاں ان کا جو عداز و شمار سامنے آئے ہیں تین روپے فی یونٹ بجلی پیدا ہوتی ہے منگلہ سے اس پہ دس روپے فی یونٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے تیرہ روپے فی یونٹ وہ کہتے ہیں ہمیں قابل قبول ہے اب اس کی اوپر حکومت پاکستان کیوں ٹیکس لگا رہی ہے اور حکومت پاکستان اس پہ موسٹ ریسنٹلی یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے لگایا تھا یہ ٹیکس لگانے کے بعد اتنی مہنگی بجلی ہو گیا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور گزشتہ دس ماہ سے آزاد کشمیر کے تمام دس کے دس ازلا کے لوگوں نے بل دینے سے انکار کیا ہوا ہے ریزیڈنشل بھی اور کمرشل بھی اور اس وقت تک ریزیڈنشل کے خاتے میں تین عرب روپے کے بقای جات لوگوں کے ذمہ ہیں جو رکے ہوئے ہیں جو پیمنٹ نہیں ہوئی وابڈا کو اور ایک عرب روپے کمرشل جو کنیکشن ہے ان کا ہے تو تقریباً چار عرب روپے واجب الادا ہیں جو لوگوں نے نہیں دیئے بجلی استعمال کی ہے اور کر رہے ہیں ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے بل اس قیمت پر دیے جائیں جس قیمت پر یہاں بجلی پیدا ہوتی ہے یہ سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہ ہے اور یہ آئی ایم ایف والے اس کو مان نہیں رہے اور حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے سامنے آپ کو پتا ہے گھٹنے ٹیکے بیک وہ کہتے ہیں ہم آزاد کشمیر کے آزاد شہری ہیں ہم پاکستان کا ٹیکس کیوں دیں پھر ان کا مطالبہ ہے کہ گندم اور آٹے پر جو سبسیڈی مل رہی تھی یہ موسٹ ریسنٹلی پی ڈی ایم کی حکومت نے ختم کی وہ سبسیڈی ہماری واپس کی جائے اور ہمیں گندم اور آٹا ارزہ نرخوں پر دیا جائے اور یہ ایک عام آدمی کا بجلی بھی عام آدمی کا مسئلہ ہے آٹا بھی عام آدمی کا مسئلہ ہے پھر وہ کہتے ہیں لوکل بارڈیز کے فنڈز ریلیز نہیں کیے گئے لوکل بارڈیز کے فنڈز ریلیز کیے جائیں تاکہ ہمارے جو لوکل بارڈیز کے ایشیوز ہیں اور لوکل بارڈیز ہیں وہ فنکشن کر سکیں اور لوگوں کے مسائل یونین کاؤنسل کی سطح پر لوکل حال ہو پھر وہ کہتے ہیں کہ طلبہ یونین بھال کی جائیں پورے ازاد کشمی رہے ہیں اب یہ مطالبہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں وہ اس اتجاجی تحریک جو عوامی ایکشن کومیٹی والوں نے انانس کی ہوئی ہے اس میں وہ طلبہ شامل ہو گیا ہے کہ ہماری یونین بھال کی جائیں اور دس ڈسٹرکس کے تمام کالیجز اور یونیورسٹیز جتنے ہیں جہاں جہاں یونین ہوتی تھی پہلے کبھی بھلے وقتوں میں وہ اگر سارے سڑکوں پر آ جائیں تو عوامی ایکشن کومیٹی کو تو بڑی تقویت مل جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں عوامی ایکشن کومیٹی والوں نے بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں اور یہ اتجاج کا سلسلہ اپرکنے والا نہیں ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے جو عوامی ایکشن کومیٹی کے سربراہان ہیں جو رہنما ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوں گے ہم یہ اتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں ازاد کشمیر میں اشرافیہ کی جو عیاشی ہیں وہ ختم کی جائیں اور اشرافیہ کی عیاشیوں کا عالم یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے وزیراعظم ازاد کشمیر نے ایک ریکوزیشن بیجی کہ ہمیں کہ مجھے بیس کروڑ روپے مالیت کی کوئی بی ایم ڈبلیو ہے کہ مرسیڈیز ہے بولٹ پروف گاڑی ہے وہ لے کی دی جائے تو بیس بیس کروڑ کی اگر ایک ایک گاڑی آنی ہے تو پھر وہ لوگ سچے ہیں کہ عیاشی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں کی ازاد کشمیر کی پولیس کی ٹوٹل تعداد آٹھ ہزار اور آٹھ ہزار میں سے دو ہزار پولیس ان حکومتی وزراء صدر وزیراعظم موجد میں ان کے افسران اور عالی حکام ہیں دو ہزار پولیس ان کی ڈیوٹی پہ ان کی پروٹوکول پہ اور ان کی حفاظت پہ لگی ہوئی ہے پیچھے پورے ازاد کشمیر کے لیے چھے ہزار پولیس رہ جاتی ہے اب وہ کیسے وہاں لارڈ آرڈر کی سیچوئیشن کو کنٹرول کرے کس طرح لوگوں کی ہیلپ کرے رہنمائی کرے یا لوگوں کے لیے ایک مدد کیا ذریعہ بنے بنی نہیں سکتی بہت تعداد کام میں اور پھر اقوام متعددہ کی جو رسٹکشنز ہیں اس کے مطابق وہ پاکستان سے یا پنجاب پولیس سے یا فیڈل سے پولیس نہیں بلوا سکتے رینجرز کو نہیں بلوا سکتے ان کی بہت ساری رسٹکشنز ہیں یہاں سے ہیلپ جاتی ہے لیکن اس کے بہت سارے پروٹوکولز انہیں پورے کرنے پڑتے ہیں اور وہ ایک لیمیٹڈ تعداد میں جاتی ہے اس سے زیادہ جا بھی نہیں سکتی پھر ان کا ایک اور بہت بڑا مطالبہ ہے وہاں موبائل سروس اور پی ٹی اے کے ان کے معاملات ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ان انٹرپٹڈ انٹرنیٹ اور فون موبائل سروس دی جائے فون کی سروس دی جائے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سپیشلی جو آگے بارڈر کے اریہ ہیں فارورڈ کا اٹھا اور فارورڈ بارڈر لائن کے اریہ ہیں وہاں ایس سی او سگنلز کمیونکیشن ارگنیزیشن جو ہماری پاکستان آرمی کی ہے آبیسلی وہاں ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان آرمی موجود ہے بارڈر پہ تو وہ ایس سی او والوں کی اپنے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی انہوں نے کنٹرول رکھنا ہوتا ہے تو ایس سی او کے موبائل فون چلتے ہیں اور ویسے بھی پورے آزاد کشمیر میں جب چاہیے ہوتی ہے ہمارے ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے تو وہاں موبائل کی سروس جیم کر دی جاتی ہے کیونکہ انڈیا آپ کو پتا ہے کہ دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت وہاں آزاد کشمیر والے لوگوں پہ غیر ضروری غیر بلا اشتائل بمباری کرتا رہتا ہے اور وہاں ان پہ جب وہ فائرنگ رینج میں ہیں بہت ساری آزاد کشمیر کے لوگ تو ان کی حفاظت کے لیے وہاں پاکستان آرمی کو بیٹھنا پڑتا ہے اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو انہیں کنٹرول بھی رہنا پڑتا ہے کمیونکیشن سسٹم کا اور ان چیزوں کا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ ہمیں کبھی انٹرنیٹ ٹائم پہ نہیں ملا ہمیں کبھی فون سروس نہیں ملی چوبیس گھنٹے میں بہت کم ٹائم پہ ہمیں انٹرنیٹ اور فون سروس ملتی ہے ہمیں ان انٹرپٹڈ 24 آور سروس دی جائے اور یہ مطالبہ ایسا ہے کہ آج کل کی یوت سپیشلی وہ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان بعد میں پہلے انٹرنیٹ اس لیے انٹرنیٹ وہاں واقعی ایک بڑا مطالبہ ہے اس سے بھی یوت ان کے ساتھ جڑ رہی ہے عوامی ایکشن کومیٹی والوں اب یہ مطالبات اگر دیکھے جائیں تو مطالبات ان کے تگڑے ہیں ان مطالبات کوئی دوسری رخ اگر دیکھا جائے کہ آئی ایم ایف اس وقت اسلام آباد میں پہنچ چکا ہے اور آئی ایم ایف حتیٰ کہ آئی ایم ایف والے یہ مطالبہ لیے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں کہ پینشن جو ہے یہ بہت بڑا بوجھ ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے وہ پینشنرز کی عمر ہے پینشن پہ لوگوں کو بیجنے والی حد اس پہ بھی ان کا تنازہ چال رہا ہے وہ دو چار دن میں وہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ وہ فائنلی کس پہ رکھتے ہیں حتیٰ کہ آئی ایم ایف والے اس حد تک اپنے چھوڑیاں چاکو تیز کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو پینشنرز ہیں جو ساری زندگی گورنمنٹ آف فاکستان کے مختلف سرکاری نیم سرکاری اور آسکری اور سیول اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بزرگ شہری جب بینکوں کے یا پوسٹ آفس کے باہر لائنوں میں لگ کے اپنی پینشن لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان سے بھی ان کی جس میں آخری خون کا کترہ ہے اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ لیا جائے اور آئی ایم ایف نے پروپوز کیا ہے کہ ان پینشنرز کی پینشن پر ٹیکس لگایا جائے اور ان کا اندازہ ہے کہ اگر یہ اس طرح کیا جائے تو پچیس ارب روپیہ سالانہ ان پینشنرز کی بزرگ شہریوں کے خون سے بھی نہیں چھوڑ کے ہم لے لیں تو دیکھیں یہ پچیس ارب پینشنرز سے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ ہے یہ بات تو ہم پہلے ایزاد کشمیر کی کا رہے تھے اب پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے یا آئی ایم ایف مطالبات کی روشنی میں کہ ٹیکس سے استثناء کی حد تھی پچاس ہزار اس وقت ہے وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کہتی تھی کہ اسے بڑھا کر سکسٹی تھری تھاؤزنڈ فائی ہنڈرڈ کر دیا جائے کہ جس بندی کی منتلی انکم سکسٹی تھاؤزنڈ فائی ہنڈرڈ ہے اس کو ٹیکس سے انکم ٹیکس سے استثناء دیا جائے اس سے اوپر والوں پر انکم ٹیکس لگائے جائے لیکن آئی ایم ایف مان نہیں رہا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نہیں یہ سکسٹی تھری نہیں کرتے یہ پچاس پہ ہی رکھیں جہاں پہلے رکھی ہوئے پچاس سے اوپر اگر پچاس ہزار ایک روپے ابھی گودن خواہ لیتا ہے تو اس پر ٹیکس لگے گا میکسیمم جو ٹیکس کی شرح ہے تھرٹی فائی پرسنٹ اس کی حد وہ کہتے ہیں تین لاکھ تین تیس ہزار کر دی جائے اب تین لاکھ تین تیس ہزار مہانہ کمانے والا جو بندہ ہوگا اس پہ فلیٹ ریٹ تھرٹی فائی پرسنٹ انکم ٹیکس لگ جائے گا یہ آئی ایم ایف والا کو مطالبہ ہے اور اس حق ڈار تو اس وقت نہیں ہے محمد اور انگزیب جو وزیر خزارہ ہیں وہ تقریباً یہ مطالبہ مان چکے ہیں لیکن ایک اور تماشا دیکھیں یہ در آئی ایم ایف کے سامنے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف میں مجبور کر رہا ہے اتنا ٹیکس لگا دیں یہ سبسیڈی ختم کر دیں وہ کر دیں وہ کر دیں لیکن خود ان کی اپنی عیاشیاں نہیں ختم ہوتی شہباز شریف صاحب آج یہ بیان دے رہے ہیں کہ شاہ خرچیاں کم کی جائیں گی پہلی بات تو جس طرح سن نسار صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کون سے شاہ آپ کون سے شاہ آگئے اللہ معاف کرے آپ تو لاہور میں ایک اتفاق فاؤنڈری چلاتے چلاتے زیاء اللہ کی مربانی سے سیاست میں آئے اور آپ اپنے آپ کو آپ رولر حکمران اور شاہ سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں شاہ خرچیاں کم کی جائیں گی آپ شاہ نہیں ہیں آپ جو ہیں وہ پورے پاکستان کو پتا ہے اور آپ کی جو عادات و عطوار ہیں وہ بھی پورے پاکستان کو پتا ہے آپ شریف خاندان نے پاکستان میں کرپشن اکربہ پروری اور دھونس کی پیٹرنڈیج بھی نہیں تھی آپ نے اپنا جج اپنا صحافی اپنا جرنیل اپنا بیوروکریٹ اپنا پولیس افسر آپ نے اپنے اپنے سارے کار لیا اور پھر آپ کے نقشے قدم پہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب بھی چل پڑے اب سندھ میں انہوں نے بھی آپ والا ہی فارمولا رکھا ہوا ہے اس سے پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی یمیان صاحب آپ نے یہ مربانین کی ہے ہمارے سوسائٹی پہ اور اب ہماری سوسائٹی اس چنگر سے نکل ہی نہیں پا رہے دوسری طرف ازاد کشمیر میں اب پھر وہ مجھ سے رہ گئی پہلے بات لیکن ازاد کشمیر میں ایک تو عوامی ایکشن کومیٹی روڈ پہ ہے گورنمنٹ چودری انوارو لکھ صاحب کی انہیں بس ایسے ہی ملے تھی بائی چانس ملی تھی اگر ان کی چلی بھی گئی تو انہیں کوئی وہ نہیں ہے عوامی ایکشن کومیٹی والوں نے پہلے دن ان کا یہ مطالبہ نہیں تھا وہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ چودری انوارو لکھ صاحب کو وزارتی عظمہ سے فارق کیا جائے وہ استیفہ دیں گھر جائیں اور نئی حکومت اور نیا پرائم میریسٹر آئے لیکن پی ٹی آئی کے وہاں جو رینما ہے خاجہ فاروق صاحب وہ کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر پولیس کو پنجاب پولیس بنایا گیا تو سخت تمامی رد عمل ہوگا اب یہ خاجہ فاروق صاحب جو پی ٹی آئی کے نمائے ہیں وہ تو چلیں اپنا فرض ایک ادا کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی ترجمانی کر دیں ہیں بطور اپوزیشن لیڈر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اس ایک فکرے میں پنجاب پولیس اکتانہ بن کے رہ گئی ہے پورے پاکستان اور ازاد کشمیر اور گلگت پلتستان میں کہ جہاں کہیں کسی بری پولیس کی ایگزیمپل دینی ہوتی ہے تو وہاں پنجاب پولیس کی ایگزیمپل دی جاتی ہے یہ اکرائیڈٹ عثمان انور کا محسن نکوی کا اور مریم نواز کا دوسری طرف وہاں مسلم کانفرنس کے سربراہ ہیں سردار اتیق صاحب انہوں نے بھی کمال وہ مستقل خدمتگار ہیں ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم مطالبات کی حمایت کرتے ہیں آبیس تھی سردار اتیق صاحب آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے جس طرح کی یہ کامیاب جا رہی ہے ارتال اور ان کے مطالبات جو پبلک دل کی آواز ہے آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہیں آپ اس کی حمایت تو کرتے ہیں لیکن اگلے فکرے میں سردار اتیق صاحب کیا کہتے ہیں مطالبات کی آڑ میں پاک فوج کے خلاف سازش کسی صورت قبول نہیں سردار اتیق صاحب آپ یہ کس طرف لوگوں کو مائل کر رہے ہیں کس طرف لوگوں کی توجہ مبزول کر آ رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو شاید آپ اکسا تو نہیں رہے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے اتنا بڑا کامیاب مظاہرہ ہو رہا ہے اور عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے دس کے دس ازلا میں اور عوامی اتجاج بھرپور ہے تو اس کو آرمی کے خلاف ڈریکشن آپ دے رہے ہیں تو الزام آپ پہ آ سکتا ہے کہ اگر کسی کے خیال کسی کے ذہن میں وہم و گمان میں یہ بات نہیں بھی تو پھر بھی آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ جو پاکستان میں سپیشلی پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کے پابندے سلاسل ہونے کی وجہ سے اور پی ٹی آئی پہ جو ظلم پی ٹی آئی کے ورکرز پہ ڈایا جا رہا ہے جو پاکستان میں ایک لبو لہجہ آرمی کے خلاف بنا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے لوگ بھی اس طرف ڈائی وارٹ ہو جائے اور وہ بھی اپنے مضالبات میں آرمی کے خلاف بھی ایک معاملہ شروع کر دیں آپ آرمی کے مددگار ہیں سہولتکار ہیں یا آرمی کے خلاف لوگوں کو اکثار رہے ہیں لوگوں کو اس طرف مائل کر رہے ہیں ویلوگ لمبا ہو گیا ہے اسے یہاں ہی ختم کرتے ہیں اور باقی جو ٹاپکس میں نے آپ کو بتایا تھے ویلوگ کے شروع میں اس پہ اب دوسرے حصے میں بات کر لیتے ہیں اور آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک فیاض والانہ افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کی ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطے پہ ہیں